کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر جو تابعین و تباہ تابعین و صحابہ گزرے ہیں یہ لوگ ایسے لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھنے سے منع کرتے تھے جو گنے گار ہوں جو گناہ کا کام کرتے ہوں جو غلطیاں کرتے ہوں جو غلطیوں میں ملوث رہتے ہوں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے بھی منع کرتے ہیں جیسے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں مطل الجلیس صالح اچھے دوست کی مثال مطلب تیرے دوست اگر اچھے ہوں گے اگر تو اچھے لوگوں کے پاس بیٹھے گا تو وہاں سے اچھی چیزیں ملیں گی لیکن اگر تو گندے لوگوں کے پاس بیٹھے گا تو وہاں آپ سے گندی چیزیں ملیں گی مثال دے کر اللہ کے سن نے بتایا کہ مان لو کسی کی دوستی کسی اتر فروش سے ہے تو مان لو اگر ہمارا دوست بہت کنجوس ہے بخیل ہے ایک نمبر کا مکی جوس ہے اس کے پاس جاتے تو کبھی وہ اکتر کا فہا بھی نہیں دیتا ہے لیکن اس سے دوستی کرنے پر ایک فائدہ ہوگا کیا؟ آپ کا اگر وہ دوست ہے رہا گرچے کنجوس ہے آپ جب اس کے پاس بیٹھیں گے نا دوسروں کو جب دے گا وہ اللہ اکبر آپ کو خوشبو آئے گی اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسے لوگوں کی مجلسوں میں نہ بیٹھا جائے جہاں پر خرافات والی باتیں ہوتی ہوں جہاں پر بیدات والی باتیں ہوتی ہوں جہاں پر شرکیاں مال ہوتے ہوں ورنہ ایسی مجلس میں بیٹھ کر کے آدمی کے پاس جو علم ہے وہ بھی چلا جائے گا کئی سارے لوگ اچھے خاصے رہتے ہیں مگر ان کو ایسے بے علم لوگ یا ایسے بے عامل لوگ مل جاتے ہیں جس کی بنا پر ان کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے تو دوسرا بڑا نقصان یہ ہوگا میرے بھائی کہ آپ اگر گناہ کے اندر ملوث ہوں گے تو گناہ کے اندر ملوث ہونے کی وجہ سے حال یہ ہوگا کہ ہمارے پاس جو علم ہے وہ علم بھی چلا جائے گا جو تھوڑی بہت نولج ہے جو معمولی سا علم ہمارے پاس دین کا آیا ہے وہ دین کا علم بھی چلا جائے گا آہستہ آہستہ اس کے اندر زنگ لگ جائے گا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ بے علم ٹھیرے گا اور حال یہ ہوگا کہ گناہوں کے اندر ملوث ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں